سلام پاکستان سلام پاکستان سلام پاکستان ایک دن میں 35 لاکھ پودے لگانے کا حدف ہے کوشش کریں گے حدف سے زیادہ درخت لگائیں وزیراعظم عمران خان نے کل پوری قوم کو شجرکاری مہم میں شرکت کی دعوت دے دی ہیں وزیراعظم کا کہنا ہے وہ چاہتے ہیں کہ کل پورے پاکستان میں درخت لگائے جائیں اور یہاں وقت ہوئے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے بریک کے بعد آپ کو بتائیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ اے پی سی کے معاملے پر ایک پیچ پر نہ سکے اوپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس مزید تاخیر کا شکار ہو گئی پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے علاوہ دیگر جماعتوں کے ساتھ اہم بیٹھ ایک پر غور شروع کر دیا ہے اس پر بات کریں گے اپنے نمائندے اسمان خان سے اسمان بتائے گا کس کشمکش کا شکار ہیں اوپوزیشن جماعتیں جب انکل پیپلز پارٹی اور نون لیگ اے پی سی کے معاملے پر ایک پیچ پر نہ آسکی اور اوپوزیشن جماعتوں کی آل پارٹیز کانفرنس مزید تاخیر کا شکار ہو گئی پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے علاوہ دیگر جماعتوں کے ساتھ اہم بیٹھک پر غور شروع کر دی بھی ہمارے ذراہ کے مطابق پیپلز پارٹی نے تھا کہ وہ آل پارٹیز کانفرنس میں آئے۔ پیپلز پارٹی سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کو کہنے گئے عید گزرنے کے باوجود نون لیگ تحال خاموش ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم بہر کر رہے ہیں کہ جلدی پیسے بلا کر نون لیگ کو اس میں شرکت کی دعویج دی جائے اے پیسے میں دیگر جماعتوں کو بھی بلایا جائے گا تاکہ آئندہ کی مستقل اقوات اپنی تحقی کی جائے ٹھیک ہے عثمان بہت شکریہ تفصیلات کے لیے اسلام آباد میں اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف نے چینی سفیر سے ملاقات کی ہے جس کے دوران دو طرفہ دلچسپی کے عمور پر توادل خیال کیا گیا ملاقات میں کرونا کی صورتحال اور سی پیک منصوبے سے متعلق باتچیت بھی کی گئی اہم ملاقات اسلام آباد میں اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف اور چینی سفیر کے درمیان یہ ہوئی جس کے دوران دو طرفہ دلچسپی کے عمور پر توادل خیال کیا گیا ملاقات میں کرونا کی صورتحال اور سی پیک منصوبے سے متعلق باپ چیت کی گئی اسلام آباد میں یہ ملاقات ہوئی اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف اور چینی سفیر کے درمیان یہ اہم ملاقات رہی مہنگائی کی چکی میں پسی عوام پر ایک اور بوجھ نیپرا نے پانچ ماہ کے لیے بجلی کی قیمتوں میں پانچ روپے اٹھائیس پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی سارفین پر پچاس ارب روپے زائد اضافی بوجھ پڑے گا کراچی کے سارفین پر قیمتوں کا اطلاق نہیں ہوگا رپورٹ کر رہے ہیں آویس قیانی حکومت نے عوام پر پھر بجلی بم گرا دیا مہانہ فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں پانچ ماہ کے لیے بجلی پھر مہنگی کر دی گئی نیپرا نوٹیفیکیشن کے مطابق قیمتوں میں نومبر دوہزار انیس کے لیے اٹھانوے پیسے دسمبر کے لیے ایک روپے ستاسی پیسے جنوری دوہزار بیس کے لیے ایک روپے گیارہ پیسے فروری کے لیے ایک روپے بیس پیسے اور مارچ کے لیے دس پیسے فی یونٹ اضافہ کیا گیا اطلاق لائف لائن سارفین کے علاوہ ساب پر ہوگا نیپرا نے اپریل دوہزار بیس کے لیے ستر پیسے مائی کے لیے ایک روپے پچیس پیسے اور جون کے لیے ایک روپے پانچ پیسے فی یونٹ بجلی سستی کر دی اس عرصے کے لیے سارفین کو 30 عرب روپے کا ریلیف ملے گا تاہم 300 یونٹ استعمال کرنے والے 75 فیصد اور ذرائی سارفین ریلیف سے محروم رہیں گے نیپرا کے مطابق جنوری، فروری، مارچ اور مئی 2020 کے لیے بجلی قیمتوں کا اطلاق روامہ جبکہ نومبر، دسمبر 2019 اور اپریل اور جون 2020 کے لیے بجلی قیمتوں کا اطلاق آئندہ مہ بجلی بلوں پر ہوگا عویس کی آنی 24 نیوز اسلامباد پنجاب کے مختلف علاقوں میں دیجیٹل میٹرز میں چپ لگا کر بجلی چوری کی اجانے کے انکشاف سامنے آیا ہے تقسیم کار کمپنیوں نے چوری میں ملوث گروہ کے پاس ملزم گرفتار کر لیے ملزموں میں چار ڈسکوز اہلکار اور ایک الیکٹریشن بھی شامل پائے گئے ہیں ریپورٹ کر رہے ہیں عویس کی آنی بجلی چوری کیسے روکیں بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں کھوج لگانے میں لگ گئیں بجلی چوری کے بینصوبائی گروہ ڈیجیٹل میٹرز میں چپ لگا کر بجلی چوری کرانے لگا پنجاب بھر کی ڈسکوز نے چپ والے میٹرز کی تلاش کے لیے چھاپا مارٹی میں تشکیل دے دیں عائس کو حکام کے مطابق ڈیجیٹل میٹرز میں چپ لگا کر بجلی چوری کرنے والے ملزم کے خلاف جہلم میں کاروائی کے بعد پانچ ملزم گرفتار کر لیے گئے ملزمان میں چار ڈسکوز اہلکار اور ایک الیکٹویشن بھی شامل ہے سنتی کمرشل اور ڈومیسٹک سارفین کے میٹرز میں بھی چپ کے ذریعے روزانہ لاکھوں روپے بجلی چوری میں ملوث پائے گئے سنتی کمرشل اور ڈومیسٹک سارفین کے میٹرز میں بھی چپ کے ذریعے روزانہ لاکھوں روپے کی بجلی چوری کی جاتی ہے دوران تفتیش ملزمان نے بتایا کہ پنجاب کے ہر ظلہ میں بجلی چوری کے لیے میٹرز میں چپے لگائی گئی ہیں آئسکو، لیسکو، کیپکو اور گیپکو میں چپ والے ہزاروں میٹرز لگائے گئے ہیں ریموٹ کے ذریعے بجلی میٹر ریوارس کیے جاتے ہیں بجلی تقسیم کار کمپنیو نے بجلی چوروں کے خلاف آپریشن شروع کر دیا ہے اویسکیانی 24 نیوز اسلام آواد مزید تفتیش بھی جاری ہے مزید تفتیش بھی جاری ہے کراچی کا یہ واقعہ غیرت کے نام پر بھائی نے فارنگ کر کے بہن کو قتل کر دیا ہے پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے اور اسلحہ بھی اس سے برامت کر لیا ہے میجر تفیل محمد شہید نشان حیدر کا یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے شہید کے بھائی لاکہ ویہاڑی میں ان کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھانے کی تقریب ہوئی آرمی چیف جنرل کمرشاوید باجوا کی طرف سے شہید میجر تفیل محمد کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی اس موقع پر پاک فوج کے دستے نے شہید کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا میجر تفیل محمد شہید نشان حیدر کا یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے شہید کے بھائی لاکہ ویہاڑی میں ان کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھانے کی تقریب ہوئی سوابی سے تعلق رکھنے والے پاک فوج کے جوان شہید وکیل احمد کی آج سولوی برسی منائی جا رہی ہے وکیل احمد دو ہزار چار میں سیاچن کے مقام پر وطن کے حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گئے تھے مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے انوار الحق جی انوار بتائے گا اس بارے میں بلکل موجود ہوں سوابی کے گاؤں سلیم خان میں اور یہاں حجرہ وکیل محمد میں یہاں بیٹھا ہوں آٹھ اگست دوزار چار کو وکیل محمد پاک فوج میں وطن مازد کی خدمت کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے آج میں ان کے بڑے بھائی کے ساتھ بیٹھا ہوں ان کی آج برسی ہے ان سے پوچھتا ہوں کہ جس وقت ان کے بھائی شہید ہوئے تھے اور ان کو اطلاع ملی ان اس وقت ان کے جذبات کیا تھے اور یہی بتائیں کہ اس کے وکیل محمد اپنے شوک سے فوج مگئے تھے ان کے بارے میں ذرا بتا رہیں شوک سے تو پہلے سے فوج کی باتیں کرتا تھا میں نے ادھر اس کے لئے کاربار بھی شروع کیا لیکن اس نے بولا نہیں آپ فوج میں ہیں تو میں بھی جاؤں گا میں نے اس کو بہت کہا کہ چلا فوج میں کچھ بھی نہیں ہے یہ ہے وہ بولتے ہیں نہیں میں فوج میں بڑھتی ہوں گا بس اللہ کا کرنا ایسا ہوا کچھ اس کو بڑھتی کیا ہے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے ادھر ٹبات لے گیا بہت شکریہ آپ ڈیٹ کرنے کے لئے